ہم نے سیریز کامبینیشن تک پڑھ لیا تھا سیریز کامبینیشن کی ڈیٹیلز پڑھ لی تھیں آج جو ہم کیپاسیٹر کا لیکچر نمبر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جی پارلل کامبینیشن جو پہلی کامبینیشن یا جو پہلی کامبینیشن جو پہلی کامبینیشن between two or more than two capacitor اب کچھ ڈائیگرام کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے پہلا کے پیسٹر دوسرا کے پیسٹر تیسر کے پیسٹر یہ آگیا آپ کے پاس جنکشن یعنی اس کی اپنی کے پیسٹنس سی ون اس کی سی ٹو اس کی سی تھری کوئی مسئلہ جی یہاں تک لینہ ایمان محسن کوئی مسئلہ جنکشن یہاں تک جنکشن کہتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ جہاں سے ملٹپل روٹس نکل رہے ہیں اب یہاں سے تین الگ الگ روٹ نکل رہے ہیں جبکہ انپوٹ ایک ہے تو یعنی یہاں پر تین حصو میں الگ الگ پوائنٹیٹی ڈیوائیڈ ہوگی کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے پاس جو کی پوائنٹر بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے جی کی پوائنٹر وہ کی پوائنٹر یہ کہتا ہے کہ ان پارلل کومبینیشن اگر آپ پارلل کومبینیشن کی بات کریں تو آپ کے پاس چارج ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس ملٹپل پاتھ ہیں الگ الگ راستہ ہے لیکن وولٹیج سیم رہتا ہے یعنی جو یہاں کا وولٹیج ہوگا وہی وولٹیج ان تینوں جگہوں پہ ہوگا وہ ویلیو الگ نہیں ہو سکتی کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے انڈیویجل ریسپونڈ کریں تاکہ میں آگے پڑھ سکوں ایمان موسین واسے لینا اپ شو دائٹ سی ٹی اس ایک واس تو سی ون بلس سی ٹو بلس سی ٹھری یہ ایک ویشن آتی ہے پاس پی فور میں آپ نے کہا میرے پاس تین کیپاسٹر ہیں اس طریقے سے پارلل میں لگے ہوئے ہیں یہ سوچ لگا دیا یہ میں نے ایک ڈی سی پاور سپلائے لگا دی سی ون آگیا سی ٹو آگیا سی ٹھری آگیا اب مجھے پتہ ہے کہ چارج یہاں تک آئے گا کومن پھر ہر پاتھ کا الگ الگ چارج ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ پاتھ الگ ہے راستہ الگ الگ ہے جو دوسری چیز میرے ذہن میں آئی وہ کیا تھی کہ بھائی وولٹیج سیم رہے گا وولٹیج ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس کو میں نے وی سے سبسٹیٹیوٹ کر کے ایک ویشن ٹو کے دی ابھی آپ کا وہ پہلا لیکچر اپ لوڈ ہو چکا ہوگا اس میں آپ کو یاد آئے گا ہم نے ایک ایک ویشن پڑی تھی q is equal to c into v ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اب میں اس ایک ویشن کو یہاں پہ رکھ دوں تو میرے پاس کیا بنے گی ایک ویشن بن جائے گی ct vt کیوں اس qt کی جگہ کیا آئے گا ct into vt یہ برابر ہوگا c1 v1 پلس c2 v2 پلس c3 v ڈیوائیڈ کی دیکھیں محسن بھائیڈ کا سر فہد ابھی ابھی آپ نے کہا کہ وولٹیج تو سیم رہتا ہے تو میں نے جی بلکل وولٹیج سیم رہتا ہے تو ct v is equal to c1 v پلس c2 v پلس c3 into v وی کومن لے کے سائٹ کر دو تو تمہارے پاس کیا بچا ct v is equal to v c1 پلس c2 پلس c3 وولٹیج کومن تھا کینسل ہو گیا تو آپ کی ایکویشن واپس پروف ہو گئی جو آپ کو شو کرنا تھا ct is equal to c1 پلس c2 پلس c3 یہ آپ کو شو کرنا تھا کیا یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے واسے محسن ایمان لینہ تریہا ڈیریویشن کتنے مارکس تک کیا گی دو یا تین نمبر not more than that لیکن دعا کریں آجائے کیا یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے جی سر اوکی اب آتے ہیں اگلے سٹیپ پر جو کہ یہ تو شو دائٹ کا سوال آگیا اصل جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے solution ایک ایک کیپاسٹیو سرکیٹ کو سالف کرنا میں آپ کو دیتا ہوں ایک سرکیٹ تین کیپاسٹیٹر کے ساتھ جو کہ پارلل میں لگے ہوئے ہیں یہ ہے میرے پاس ٹین مائکرو فیرٹ یہ ہے میرے پاس ٹول مائکرو فیرٹ یہ ہے میرے پاس ٹھلٹین مائکرو فیرٹ اور ففٹین وولڈ کی انپٹ ہے یعنی یہ میرے پاس سی ون ہے یہ میرے پاس سی ٹو ہے یہ میرے پاس سی ٹھری ہے اور یہ ٹوٹل انپٹ وولٹیج ہے کوئی مسئلہ ایس یا نو میں جواب نہیں ایمان لینا آپ اب سٹیپس کیا ہیں نمبر ون سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کریں یہ سرکٹ کون سا دیا گیا یہ سرکٹ آپ کو دیا گیا ہے یہ جو سرکٹ آپ کے پاس ہے یہ سرکٹ ہے آپ کے پاس پارلل یہ ایڈنٹیفائی کرنا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سرکٹ آپ کے پاس پارلل میں ہے تو آپ نے کہا جنکشن بن رہا ہے جنکشن بن رہا ہے تو آپ نے پارلل کی کنڈیشن لگائی جنکشن کہاں بن رہا ہے یہ رہے وہ دو پوائنٹس اگر آپ کو نظر آ رہے میں سرکل کیا چھوٹا سا تو اب آپ کیا گئے سی ٹی زی کوئی سو سی پلس سی ٹو پلس سی تھری یہاں کوئی انورس نہیں کرنا یہاں کچھ نہیں کرنا جو سیریز میں کرنا پڑتا تھا یہاں نہیں کرنا جب آپ نے یہ نکال لیا تو اب آپ نکال لیں گے ٹوٹل چارج ٹوٹل چارج کیسے نکلے گا سی ٹی ملٹیپلائے بی ٹی جب آپ یہ سوچ بن کریں گے تو آپ کے پاس اس سرکٹ میں ٹوٹل چارج ہوگا جو یہاں جا کے اس پوائنٹ اے پہ جا کے تین اسوں میں بریک ہوگا مجھے یہ پتہ ہے پیرلل ہے میرے پاس ولٹیج سیم رہے گا تو میں کیا کروں گا انپوٹ ولٹیج اس کو یوز کرتے ہوئے انڈیویجوال چارج نکالوں گا کیو وان از ایک واس ٹو سی ون ملٹیپلائے بی کیو ٹو از ایک واس ٹو سی ٹو ملٹیپلائے بی اور کیو تھری از ایک واس ٹو سی تھری ملٹیپلائے بی کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگلا سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے زیادہ جو سوالات آئے ہیں وہ اس ہائیبرٹ کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے بھائی کہ تائیپ آف کامبینیشن ان وچ بوت سیریز ان پارلل کامبینیشن یا سرکٹس کہیں گے اور پریزنٹ اب اس کا سرکٹ ڈائگرام کچھ ایسا ہوتا ہے پہلا اور یہ پیرلل آگیا ہے اور یہ آپ کے پاس آگیا اب ایسا سرکٹ جس کے اندر سیریز بھی موجود ہے پیرلل بھی موجود ہے ایسے کو کہتے ہیں آپ ہائیبرٹ یہ اس کے سب سے زیادہ سوالات آپ کو پاسوے پر پی پور میں دیکھیں گے دیکھے ہوں گے تو اب یہ ہے میرے پاس سی ون فرسٹ کے پیسٹنس بچیزن سیریز کیونکہ ایک چین بن رہی ہے ایک لائن میں ہے یہ ہے میرے پاس سی ٹو اور یہ ہے میرے پاس سی تھری یہ دونوں پیرلل میں کیسے ہیں کیونکہ یہاں جنکشن بن رہا ہے نظر آ رہا ہے تو میرے پاس یہ سیریز میں یہاں تک اور یہ دونوں آپس میں پیرلل کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اب جب ہم یہ کرنے جاتے ہیں تو مجھے سیریز اور پیرلل دونوں کی کرانے کے سیریز میں ٹوٹل چارٹ سیم رہتا ہے والٹیج ویری کرتا ہے جبکہ پیرلل میں چارج ویری کر جاتا ہے اور یہاں سیم کیوں رہتا ہے کیونکہ سنگل پاتھ ہے اور یہاں والٹیج سیم رہتا ہے اب اس کو امپلائے کرنا مشکل تھا تو اب اس کو سب سے پہلے سالف کرنے کا طریقہ کار دیکھیں آپ کے پاس اگر سرکٹ یہاں دوبارہ بنا لیتا ہوں تاکہ آسانی رہے اس پیچ پر ایک رہے گا نا تو سکون سے ہو جائے گا یہ دی وان یہ ہے سی ٹو یہ ہے سی تھری یہ ہے وی یہ ہے پلس مائنس اب آپ کے پاس اس سرکٹ کو سالف کرنا تو سب سے پہلے تو آپ پیرلل کو سالف کرنا ہے سب سے سان وہ ہے سیدھا سیدھا آئیڈ ہو جاتا تھا تو آپ کے پاس پہلے سٹیپ کیا آیا سی پرائیم پرائیم کہہ دیں کوئی بھی الفابیٹ کہہ دیں سی ٹو ملٹیپلاہ با سی تھری سوری سی ٹو پلس سی تھری یہ ایک ویشن ون اب اس کا جو یہ آنسر آیا ہے ان دو کو سالف کر کے وہ اس کے ساتھ سیریز میں ایڈ ہوگا یا سیریز میں جوائن ہوگا اس کو سمجھیں جب آپ پیرلل کے سرکٹ کو سالف کریں گے تو وہ جو ابھی آنسر آئے گا وہ سیریز کے ساتھ پہلے کیپاسیٹر کے ساتھ سیریز میں جوائن ہوگا پیرلل میں نہیں ہوگا یعنی سی ٹو اور سی تھری ایڈ کیا جو بھی آنسر آیا وہ اس کے ساتھ سیریز میں لگے گا یعنی اس طرح لگے گا سی ون پلس آنسر آب سی ٹو اینڈ سی تھری اس طرح لگے گا تو اب سیریز میں کیا ہوتا تھا ہم کہتے تھے پروڈکٹ آور سم تو سی ٹی از ایکو اس ٹو سی ون ملٹیپلائے بس سی پرائیم آور سی ون پلس سی پرائیم کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے لینہ واسے ایمان وجیہ اگر یہ بات سمجھ آتی ہے تو میں رکھوں نہیں تو میں آگے بڑھوں ریپیٹ کر دیں تو بارہ سن لیں آپ کے پاس جو پرائیم اس میں تو کوئی پروڈلم نہیں ہے اب جب آپ نے پیرلل کو ایٹ کر لیا یعنی آپ نے سی ٹو اور سی تھری ایٹ کر لیا تو ایک نمبر بن گیا اس سر آئے گا وہ آپ اس کے ساتھ جو آپ کریں گے تو یہ ایز سیریز فنکشن ایڈ ہوگا یعنی یہ سی ون ایز ایز رہے گا اس کو ایڈ کرنے کے بات جو سی لگا تو یہ سیریز کام بی بنا کیا اب میری بات سمجھ جب آپ نے total capacity نکال لی تو اب آپ کا total charge نکال نکال نا بائی یوزنگ ct multiplier v input v input یہ رہا دی یہ charge کہاں سے کہاں تک کے لئے common ہے جب switch بند ہوا یہاں سے لکھے اس point کے لئے charge same ہے کیونکہ سیریز میں آپ کو پتا ہے charge same رہتا ہے voltage جلو تو اب آپ کیا کریں گے آپ اس input voltage میں سے یہاں drop ہونے والا voltage نکال لیں گے وہ کیسے نکلے گا v1 is equal to qt over c1 یہ آپ کے پاس کیا دے گا is input voltage میں سے وہ portion جو یہاں use ہو گیا کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس voltage میں سے وہ portion وہ value جو یہاں use ہو گئی consume ہو گئی مجھے yes یا نو میں جواب دیجئے all of you میں رکا ہوں تاکہ پھر میں آگے بڑھوں سار یہ 4th والی دوبارہ سمجھ دیں سب میرے میرے رکھیں آپ کے پاس یہ input voltage ہے اب اس میں سے کچھ portion یہاں use ہو گیا ہو گا وہ کیسے نکلے گا وہ یہاں سے نکلے گا اب یہ voltage یہاں consume ہو چکا ہے utilize ہو چکا تو یہ تو پورا available نہیں ہے نا ان کے لئے تو اب remaining voltage نکال لیں گے remaining کیسے نکال لیں گے v remaining is equal to v input minus v1 کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایمان بالکل خاموش ہے ایمان بتائیں بیٹا نہیں سمجھ آرہا میں دوبارہ چھٹا سٹیپ آپ کو یہاں کا چارج اور یہاں کا چارج چاہیے کیونکہ پارلل میں چارج جوائیڈ ہوتا voltage تو سیم رہتا تو v سوری v کہہ رہا ہوں q2 is equal to c2 multiply by v remainder input voltage سے multiply نہیں کریں گے آپ کہ اس میں سے ایک portion تو use ہو چکا آپ جو بچا ہے اس سے multiply کریں تو q3 is equal to c3 multiply by v remainder یہ پورا mechanism ہے جس سے آپ ایک circuit کو solve کریں گے c3 بتائیں یہ clear ہے اب